بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل ازہا کی قربانی کے حوالے سے ایک سوال گردش میں ہے کہ آیا قربانی مرہومین کی جانب سے کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں اور ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے جانور کی قربانی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر مقرب اور برگزیدہ ہستیوں کے نام سے حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ اصول اور قائدہ ہے کہ مالی عبادت اور بدنی عبادت کا ثواب احسال کیا جا سکتا ہے اور جب ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو قربانی بھی مالی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد یعنی جب آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے چاروں شرائط آپ کے درمیان موجود ہیں کہ آپ مسلمان ہیں عاقل و بالغ ہیں مقیم ہیں مالی کے نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے تو اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد اگر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں تو آپ اپنے مرہومین کے اصال سواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس بات کا لحاظ اور خیال لکھنا ضروری ہوگا کہ کسی ایک مرہوم کے لیے ایک قربانی کا حصہ مختص کیا جائے گا یہ نہیں کریں گے کہ ایک حصہ کو چار پانچ چھ سات یا دس افراد جو مرہومین ہیں ان کے اصال سواب کے لیے کیا جائے اس بات کو مد نظر اور منوز خاطر رکھنے کے بعد ہم مرہومین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر برگزیدہ ہستیوں کے حوالے سے تو بطور خاص ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جانب سے قربانی کرنا بہترین عمل ہے اور افضل عمل ہے اور اپنی قربانی کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان مقرب اور برگزیدہ ہستیوں کی جانب سے کی جانے والی قربانی کی برکت سے آپ کی قربانی کو بھی شرف قبول عطا فرمائے گا بہت سارے اعتراضات اس زمین میں کیے جاتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرہومین کی جانب سے قربانی نہیں کی ہے تو پھر ہم کیوں کریں تو اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو تیہ ہے بے شمار امہات کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی جانب سے کرتے تھے اور ایک قربانی اپنی امت کی جانب سے فرماتے تھے اور اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کی جانب سے فرماتے ہیں تو وہ صرف زندہ امت کے جانب سے قربانی فرماتے تھے بلکہ اس میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہیں اور کسی نے بھی آج تک اس بات کی تخصیص نہیں کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جانب سے کی جانے والی قربانی زندوں کی جانب سے ہوا کرتی تھی بلکہ وہ مطلق قربانی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ امت کیلئے بھی تھی اور مردہ امت کیلئے بھی تھی ہمیں حضور علیہ السلام کی جانب سے بتعین اور نہ ہی صحابہ اکرام اور تابعین کی جانب سے کوئی ایسا اصول یا ایسا قول ملتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے مرہومین اور اس دنیا سے جانے والوں کے جانب سے قربانی سے منع فرمایا جب ہمیں منع نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ عمل جو امت کی جانب سے فرماتے ہیں اس میں زندہ اور مردہ دونوں داخل ہیں اور پھر اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عمل خیر میں اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں تو ہمارے لئے بھی یہ لازم اور ضروری ہے اور ہمارے لئے یہ بہت ہی زیادہ باعثِ عجر اور ثواب ہے کہ ہم بھی اپنی اس قربانی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کو شامل رکھیں تاکہ ان کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے اور ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن اگر والی اور والد و وارث اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے قربانی کرے تو یہ مستحب ہے اور افضل عمل ہے اور ان کی تربیت کا انتظام اور احتمام ہے کہ ان کے دل میں قربانی کی قدر بڑھے گی اور قربانی کا مقام اور مرتبہ اوجاگر ہوگا کہ جب جیسے ہی ان کی زندگی میں بلوغت کے بعد ان پر یہ قربانی واجب ہوگی تو وہ پھر احتمام کے ساتھ اس قربانی کو اختیار کرنے کی کوشش اور سائی کریں گے لہٰذا اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام فقہ احناف کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مرہومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے اور ہر مرہوم کی جانب سے ایک حصہ ہم اپنے قربانی کی جانب میں اسال سواب کی نیت سے رکھ سکتے ہیں اور آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور دیگر اولیاء صالحین اور صحابہ کی جانب سے بالعموم اگر کوئی حصہ رکھ کر قربانی کی جائے تو یہ انتہائی مستحسن اور افضل عمل ہے اور ساتھ ساتھ اگر نابالغ بچوں کی جانب سے بھی قربانی کی جائے تو یہ ان کی تربیت کا بھی ذریعہ ہوگا اور جہاں انہیں اس کا سواب پہنچے گا وہیں ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادت آپ کے بھی عجر اور سواب کے سبب ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ